بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بہت اچھی ہوں گے اپنے گھروں پر بلکل سیف ہوں گے جی تو فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چاکلیٹ آئس کریم اس سے پہلے ہم نے مینگو آئس کریم بنائی تھی وہ بھی آپ نے میرے چینل پر دیکھی ہوگی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ابھی میرے چینل پر جائیے اور مینگو آئس کریم دیکھئے میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی تو آج ہم بنانے لگے ہیں چاکلیٹ آئس کریم یہ بھی بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور یہ بھی ہم آج بغیر کسی بیٹر کے جوسر کی مدد سے ہی بنا رہے ہیں تو فرنڈز یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لی ہے کریم یہاں پر میں نے لی ہے ویپنگ کریم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پر یوز کی ہے یہ نان ڈیری ویپنگ کریم ہے جو ہم کیکس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریم ہے اس سے پہلے جو ہم نے مینگو آئس کریم میں یوز کی تھی وہ ہم نے دوسری یوز کی تھی ڈیری وہ ہم نے دوسری ڈیری کریم یوز کی تھی آلپرز کی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ وہ والے کریم یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر مینی جو ہے یہ ویپنگ کریم یوز کی ہے تو فرنٹ اس کریم کو مینی جو ہے وہ جوسر کے اندر تھوڑی دیر جو ہے وہ بیٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو وہ تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ بھی mehrی طرح ایسے جوسر میں بھی بیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوسر کا آپ کو محنت ضرورت ہے کیونکہ نکالتے ٹائم تھوڑی محنت لگتی ہے لیکن وہ ہندکوں میں کہتے ہیں نا کہ دو دو چوپنیاں دیا نہیں ہو دیا اس لیے جو ہے تھوڑی محنت کریں گے تو تاب ہی ہمیں جو ہے وہ بیس ریزالٹ ملے گا اس لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تو برہ چلیے ہم ابھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریم یہ کافی فلفی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے اپنی مرضی کے ساتھ سے بیٹ کر سکتے ہیں آپ زیادہ بیٹ کر لیں یا تھوڑا بیٹ کر لیں یہاں پر میں نے اس پوائنٹ تک بیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کوکو پاوڈر یہ ابھی میں نے ایک چمچ لے لیا ہے کوکو پاوڈر یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں ونیلا ایسنس دو تین ٹرابز ہم اس کے ایڈ کریں گے اس سے جو ہے وہ فلیور اچھا ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کو کر لیں گے مکس اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے تاکہ سارا کوکو پاوڈر جو ہے وہ کریم کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اسے اچھے سی مکس کر لینا ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چوکلیٹ کلر اتنا زیادہ واضح نظر نہیں آرہا تو ہم اس میں جو ہے تھوڑا کوکو پاوڈر اور ایڈ کر دیں گے تاکہ چوکلیٹ والا کلر جو ہے اس میں آ جائے اگر آپ کے پاس کوکو پاوڈر نہیں ہے یا آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر جو ہے وہ چوکلیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چوکلیٹ کو میلٹ کر کے اس میں ایڈ کر لیجیے ابھی ہم نے اسے مکس کر لیا ہے ابھی اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کنڈینس ملک اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک ہے تو آپ ایڈ کر لیجیے اگر نہیں ہے تو اس کی بھی ریسپی میرے چینل پر مجود ہے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ایزی ہے میں نے جو ہے وہ مہگو آئسکری میں کنڈینس ملک یوز کیا تھا لیکن اس ریسپی میں میں جو ہے وہ پاوڈر شگر یوز کر رہی ہوں تو ابھی ہم یہاں پر اس میں شگر ایڈ کر لیں گے جو جو کنڈینس ملک ہوتا ہے وہ بھی ہم جو ہے دودھ کے اندر ہم اس میں جو ہے نارمل دانے دا چینی آئیڈننگ کر سکتے کیونکہ پھر وہ صحیح طرح سے اس کے اندر میلٹ نہیں ہوگی مکس نہیں ہوگی اس لئے یہاں پر ہم اس کے اندر پاوڈر شگر ایڈ کریں گے ابھی سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ یہاں پر جو ہے وہ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پر اسے چمچ کی مدد سے یہ اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لامز نہ رہیں یا کوئی بھی شگر کا یا کوکو پاوڈر کا کوئی بھی اس کے اندر لامز واقع نہ رہیں اچھے سے ہاں اسے مکس کر لیجئے ابھی یہاں پر میں نے دے لیا خالی کنٹینر اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اپنا کریم والا مکسچر یہ سارا ہم اس کے اندر اچھے سے ایڈ کر لیں گے ابھی یہ ہم نے آئسکریم ڈال لیا باول کے اندر ابھی ہم اس کے اوپر رکھیں گے بٹر پیپر اچھے سے بٹر پیپر کے ساتھ ہم اسے کور کر لیں گے بٹر پیپر سے یہ ہوگا جو آئسکریم کے اندر کرسلائزیشن ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی بٹر پیپر اسے روکے گا اس لیے ہم بٹر پیپر سے اسے اچھے سے کور کر لیں گے اور اب اس کے اوپر اس کا ہم ڈڈ رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے جو ہے وہ اوور نائٹ فریز ہونے کے لیے رکھیں گے تقریباً دس سے بارہ گھنٹے آپ نے اسے فریز ہونے دینا ہے اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ بہترین آئسکریم تیار ہوگی ابھی ہم نے لیٹ کو اچھے سے کور کر لیا ابھی ہم اسے فریزر کے اندر رکھیں گے تو ابھی ہم اسے رکھ دیتے ہیں فریزر کے اندر یہاں پر ہم اسے رکھ دیتے ہیں بلکل آپ نے اسے جو ہے وہ نجلے سرفیس پہ نہیں رکھنا آپ نے اسے جالی کے اوپر رکھ دینا ہے اور اب ہم اسے جو ہے بارہ گھنٹے تک فریز ہونے دیں گے اس کے بعد میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گی انشاءاللہ بہت اچھا ہمارا ریزالٹوں کا بہترین آئسکریم ہاری تیار ہوگی جی تو فرنڈز ابھی میں نے اسے نکال لیا ہے فریزر میں سے اسے رکھے ہوئے جو ہے وہ بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں تقریبا ابھی ہم اسے کھول لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے ہمارا آئسکریم ابھی بٹر پیپر کو بھی اس کے اوپر سے اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم اسے سکوپ کی مدد سے یا پھر چمچ کی مدد سے نکال لیتے ہیں باؤل میں جی تو فرنڈز اب کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے باؤل میں نکال لیا ہے میں نے آف آئسکریم ہی نکال لیا تھوڑی سی باؤل کے اندر ابھی میں اسے چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ تھوڑا ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیکوریٹ ڈیکوریشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نہ بھی یوز کریں کچھ بھی تب بھی جو ہے بلکل بہت ہی پیاری لگ رہی ہے بہت ہی چاکلیٹی کلر ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر چاکلیٹ سیرپ پیٹ کر لیے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کریمی ہے یہ آپ دیکھئے بہت ہی اچھی بنی ہے بھرگل بھی اس میں کوئی کرسٹل نہیں بنے بس ہم نے جو ہے اسے بارا گھنٹے کے لیے ائر ٹائٹ برطن میں راکھ دیا تھا اور تاکہ اسے بلکل بھی ہوا نہ لگے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے اوپر کرسٹلائزیشن نہیں ہوئی بلکل کریمی جو ہے ہماری آئس کریم تیار ہے تو فرنس امید ہے مجھے آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ جو ہے یہ آئس کریم ضرور ٹرائے کریں گے آپ مینگو آئس کریم بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور یہ چاکلیٹ آئس کریم بھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی اسی انگریڈینٹس کے ذات گار میں بلکل جو ہے مارکیٹ جیسی آئس کریم تیار ہو جاتی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگر آپ پہلے سے چینل کے سبسکرائبر ہیں تو آپ کے میں بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی تد تک کیلئے اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ